جی آپ لوگ کے سوالات ہم لے لیتے ہیں رشید احمد صاحب نوید صاحب یو بی ٹی وی اور انڈیا کے ایک علیم دین ہے میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا عدبن اور احترام کے ساتھ ان کی خاص طور پر مجھے کال آئی اور انہوں نے مجھے ذکر کیا کہ اس حدیث کے حوالے سے آپ کچھ کلام کر دیجئے یہ تین چار سوالات ہیں اور چونکہ ایک علیم دین کا بھی مجھے یہ سوال آیا اور میں بڑی اپنی ایک حسلہ فضائی سمجھتا ہوں کہ اس قابل انہوں نے مجھے سمجھا کہ اس سوال کو آج لے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی ان تمام بھائیوں کا سوال یہ ہے کہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں حدیث نمبر ہے 2812 جس کا مفہوم ہے کہ اے امار تجھے باغی جماعت برا باغی گرو قتل کر دے گا تو ان سب کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اس حدیث کی کچھ وضاحت کریں اس حدیث کے حوالے سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ چونکہ حضرت امار بن یاسر جو تھے وہ صفین میں شہید ہو گئ تھے لہذا پتا چلا کہ ان کے مقابلے میں چونکہ حضرت امیر معاویہ کا جو گیروہ تھا سیاوہ اکرام بھی ظاہر ہے اس میں موجود تھے تو وہ گیروہ اس میں انولو ہے اس حدیث کی روح سے وہ گیروہ جہنمی بھی ہوا وہ گیروہ جہنم کی طرح بلانے والا بھی ہوا وغیرہ وغیرہ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی اور میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ اس موضوع کے اوپر میرا تفصیلی لیکچر موجود ہے اگر آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ تمام شباہ نکل جائیں گے اللہ کی فضل سے ابھی میں مختصرا بہت مختصر کر کے سمجھا دیتا ہوں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی دیکھے گا اگر اس حدیث سے ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا جو گیروہ تھا اہل شام کا دیکھیں تاریخی کسے کہانیوں پر مجھ جائیں قرآن حدیث کو حل کریں جہاں قرآن حدیث لے کر جائیں پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ میں نے تاریخ میں سے کس بات کو قبول کرنا ہے اور تاریخ کی کون سی بات قرآن کی خلاف جائے گی تو ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دینا ہے پہلے قرآن پاک کو سمجھیں اس حدیث سے اگر یہ نتیجہ نکال لیا جائے کہ اہل شام کا جو گیروہ تھا وہ بغاوت پہ اتر آیا تھا یہ حضرت تلہہ حضرت زبیر حضرت ام المومنین آئشہ صدیقہ کا گیروہ بغاوت پر تھا نمبر ایک قرآن پاک کی خلاف ہو جاتے ہیں یہ ذہن میں رکھ لی جائے گا قرآن کی خلاف چلے جاتے ہیں دوسرے بات ذہن میں رکھ لی گا یہ جو الفاظ ہیں کہ امار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا بہت سے مہدیسین جمہور مہدیسین نے اس کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت الفاظ ہے لہذا میں بھی ان الفاظ کو ثابت ہی مانوں گا حالانکہ اس میں اختلاف موجود ہے امام حمد بن حمد رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس کے علاوہ علی ابن مدینی اور دیگر کئی جید مہدیسین ایسے تھے جنہوں نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے ذکر کیا تھا کہ یہ حدیث جو ہے یہ فتنے کے بعد گڑی گئ یہ حدیث ہے اس کو صحیح سنت کے جامعے پنائے میں لیکن بہرحال چونکہ جمہور مہدیسین نے اس روایت کو ان الفاظ کو قبول کیا ہے کہ امار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا میں اس روایت کو بالکل ثابت رکھوں گا اور پھر ہی سمجھاؤں گا یہ قرآن کی خلاف کیوں چلی جائے گی اگر اس سے نتیجہ آپ نے ایسا نکالا جو میں نے ذکر کیا اچھا اس حدیث کے جو اگلے الفاظ ہیں کہ امار جنت کی طرف اس پورے گروہ کو دعوت دے گا اور وہ پورا گروہ اس جہنم کی طرح بلاری ہوگی یہ جو الفاظ ہیں یاد رکھ لیجئے گا یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو ثابت ہیں اور اس کے ثابت نہ ہونے پر عام طور پر تو مہدیسین کی ہم بیسے کرتے ہیں مہدیسین نے کہا یہ الفاظ ثابت ہے یا نہیں میں آج آپ کو بہت بڑی بات بولوں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی یہ بیان کر دیا کہ یہ تو حدیث کے الفاظیں ثابت نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نمبر ایک حضرت علی کی گواہی دوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ اللہ عنہ نے ان لفظوں کو قبول نہیں کر رہے پھر میں کچھ مہدیسین کے بھی حوالے آپ کو دے دیتا ہوں پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہیں کہ امار جنت کی طرح بلائے گا وہ پورا گروہ دوزک کی طرح یہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان علی شان سے متعارض ہو جاتا ہے چوتھی بات میں یہ بھی ذکر کر دوں گا آپ سے یہ قرآن پاک کے کس طرح خلاف چلایا جاتا ہے یہ سٹیپ بے سٹیپ میں مختصرا ذکر کرتا ہوں میرا تفصیلی لیکچر موجود ہے اگر جو حق کے ساتھ حق کی تلاش کے لیے سنے گا انشاءاللہ اس کو کونسیکٹ کلیر ہو جائے گا سب سے پہلے دین میں رکھ لی جائے گا کہ امار جنت کی طرح بلائے گا وہ پورا گروہ دوزک کی طرح بلائے گا یہ جو لفظ ہیں جو امام بخاری کی روایت کے اندر آئے ہیں ذہن میں رکھے گا صرف اس ایک چین کے ساتھ جو امام بخاری لائے ہیں جتنے بھی طریق کے ساتھ یہ روایتیں آئیں ہیں کسی اور طریق کے اندر کسی اور صحابی سے جو یہ حدیث مرویت میں یہ الفاظ کی زیادتی نہیں ہے صرف اتنے الفاظ ہیں کہ امار تجھے باغی جماعت قتل کر دے گی بس یہ ایک پیشگوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امار بن یاسر کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو سب سے پہلا ایب دیکھیں چور کی داڑی میں تنکہ اسی وقت بھی پتا چل جاتا ہے کہ جس وقت جمیر ترک کو سامنے رکھ لیا جائے یعنی اس حدیث کو دس صحابہ پندرہ صحابہ بیس صحابہ روایت کریں اور کسی صحابی کی روایت کے اندر یہ الفاظ نہ آ رہے ہوں کہ امار جنت کی طرف بلائے گا وہ گروہ دوزت کی طرف بلائے گا صرف ایک طریق میں یہ الفاظ آ رہے ہوں تو ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا کہ یہاں کچھ گڑ بڑے پہلی بات دوسری بات آپ اسی حدیث کی شرح میں محدث ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ کو اگر آپ پڑھیں اسی حدیث کی شرح میں بہت کھل کے انہوں نے واضح طور پر لکھ دیا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ خود اس لفظوں کے مخالف ہوا کرتے ہیں امام یہ الفاظ موجود ہی نہیں تھے یہ بعد میں الفاظ آئے ہیں تو ممکن ہے اس کا ادراج کیا گیا ہے تیسری بات ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ ان لفظوں کا راوی کی نبی پاک علیہ السلام سے سماعت ہی ثابت نہیں ہے اور وہ راوی خود قرار بھی اس کا کیا کرتا تھا کہ یہ جو لفظ ہیں تدغوہم جنت کی طرف تو بلائے گا ان گروہ کو وہ گروہ دوزت کی طرف بلائے گا راوی خود کہتا تھا یہ بات نبی علیہ السلام سے میری سماعت اس کی نہیں ہے یہ تین چار عیب ہیں ج ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں لہذا امار کو بھاگی جماعت قتل کرے گی یہ بات جمہور مہدیسین کے نزدیک نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے لیکن امار کا جنت کی طرف بلائے گا وہ پورا گروہ دوزت کی طرف بلائے گا یہ لفظ جو ہے یہ کچھے لفظ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت نہیں کرنی چاہیے پہلی بات تو مہدیسین کے حوالے میں نے آپ کو دے دی ابھی حضرت علی سے بھی میں ثابت کروں گا کہ حضرت علی نے بھی ان لفظ کو ثابت نہیں رکھا دوسری بات ان میں رکھیں گے میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی روایت آتی ہے اگر اس کے مفہوم میں تعارض پیدا ہونے لگ جائے تو تعارض بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ یہاں گڑ بڑ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس بات کو ہم ثابت نہیں کر پاتے دیکھیں اس حدیث کا نتیجہ نکالیے گا اگر ہم ان لفظوں کو ثابت کر دیں کہ امار پورے گروہ کو جنت کی طرف بلائے گا وہ پورا گروہ دوزت کی طرف بلائے گا اس کا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ واضح طور پر ہے کہ حضرت امار بن یاسر جو آپ نے نتیجہ نکالا پہلے امار بن یاسر کا گروہ جنتی جنت کی طرف بلانے والا ان کے مقابلے میں جو آپ نے نتیجہ نکالا اہل شام کا جو گروہ تھا صحابہ اکرام کا وہ غلطی پر تھا جہنم کی طرف بلانے والا ہوا اور ظاہر ہے جو جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ فی سبیل اللہ قتال تھا ہم کہیں گے وہ فی سبیل ناری قتال تھا یہ نتیجہ نکلا ان لفظوں سے یہ جو نتیجہ نکلا میں نے ابھی آپ کو بتایا محدیسین نے اس پر جرہ کی لیکن اب میں آپ کو اس سے بھی بڑی دلیل دوں یہ روایت لائے امام بخاری لیکن امام بخاری ایک اور بھی روایت لائے امام مسلم بھی ایک اور روایت لے کر آئے اور امام بخاری اور امام مسلم جس روایت کو اب میں ذکر کر رہا ہوں اس روایت کا جنگ جمر اور سفین سے متعلق ہونے پر جملہ محدیسین کا اتفاق گزر آئے ایک بھی محدیس چودہ سو صدیوں کے اندر یہ جتنا بھی یہ ارسال گذر ہے کوئی محدیس احسانی آیا جس نے انکار کیا ہاں بھی یہ روایت جو ہے یہ جنگ جمل اور سفین سے متعلق نہیں ہے اس کے الفاظ بالکل علاقے ہیں اس کے نتیجہ بالکل علاقے ہیں اب آپ مجھے بتائی کہا کونسا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کونسا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے دیکھئے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت دفعہ پیش گئی فرمائی کہ ہمارے بعد صحابہ اکرام کے دور میں فیعتین اور عظیمتین ایک مقتل عظیم ہوگا ایک للائی ہو جائی اسی کو حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے یہ دو فیعتین عظیمتین کے درمیان صلح کروا دے گا یہ جو صحابہ اکرام کے دو گروہ تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیعتین عظیمتین قرار دیا کرتے تھے یہ نام ہمیشہ ذن میں رکھے گا امام بخاری حدیث کو لائے امام مسلمی حدیث کو لائے ریفرنس آپ کے سامنے آ رہا ہوگا کھولیے اور پڑیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ جو فیعتین اور عظیمتین کیا ایک مقتل ہوگا اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دعوتہما واحدہ و دعواہما واحدہ ان دونوں کی دعوت بھی ایک ہوگی ان دونوں کا دعوا بھی ایک ہوگا یہ حدیث جنگ جمل اور صفین سے متعلق ہے جملہ موتی سین کا اتفاق گزر ہے یہ بھی امام بخاری لائے یہ بھی امام مسلم لائے اس کا نتیجہ ذرا نکال کے بتائیں جس میں نبی پاک علیہ السلام اشارت فرما رہے ہیں دونوں کی دعوت ایک ہوگی دونوں کا دعواہ ایک ہوگا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر امار بن یاسر کی دعوت جنت کی طرف تھی اس گروہ کی دعوت بھی جنت کی طرف ہوگی اگر آپ بولیں کہ اس گروہ کی دعوت جہنم کی طرف تھی تو اس گروہ کی دعوت بھی جہنم کی طرف ہونی چاہیے دعواہ دونوں کا ایک ہوگا اور دعوت بھی دونوں کی ایک ہوگی اب یہ دو صحیح حدیثیں دونوں امام بخاری لائے دونوں امام مسلم لائے آپ اس کے اندر سامنے رکھ کے دیکھیں اب آپ مجھے بتائیے گا اگر ایک روایت کہہ رہی ہو کہ امار بن یاسر کا گروہ جنت کی طرف بلائے گا دوسرا گروہ جہنم کی طرف دعوت دے گا دونوں کی دعوتوں میں فرق ہے اور ایک صحیح روایت آپ کو اسی کتاب کی بخاری کی اور مسلم کی وہ بیان کرے کہ دونوں کی دعوت ایک ہے یا آپ بولو جنت کی یا آپ بولو جنت دعوت دونوں کی ایک ہے دونوں کے مفہومے واضح طور پر کلیشار ہے تعریضار اب آپ مجھے بتائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان یہ ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں کی دعوت حق تھی دونوں میں کوئی نیت میں فطور نہیں تھا دونوں میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو ہم اسلامی قوانین سے متعارض بولیں ہاں ایک اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشتی ہو گئی جو تاریخ میں قصے کہانیاں وہ غلط آئیں اور ہر ایک فرقے والے نے اپنی حساب سے بنائیں اگر آپ بولیں نہیں دونوں کی دعوت الگ تھی آپ مجھے بتائیں اس حدیث کو آپ کیوں ترجیح دے رہے ہیں امام بخاری کی اس روایت کو ترجیح دیں اور اس روایت کو چھوڑ دیں دلیل ہونی چاہی اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ہمارے سامنے دو صحیح حدیثیں آگئی ایک صحیح حدیث کہہ رہی ہے دونوں کی دعوت ایک ہے ایک صحیح حدیث کہہ رہی ہے دونوں کی دعوت میں فرق ہے امار بن یاسر کی دعوت جنت کی ان کی دعوت دوزخ کی اب ان دونوں روایتوں میں کون سی صحیح ہونی چاہیے کون سی نہیں میں حضرت علی کی صحیح صلت کی روایت آپ کو بیان کر دیتا ہوں دیکھ لیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس روایت کو کہا ہوگا کہ یہ صحیح ہے اور یہ روایت ٹھیک نہیں ہے اب پہلے دونوں کی نتیجے دیکھیں امار بن یاسر والی حدیث جو امام بخاری لائے کہ دونوں کی دعوت میں فرق ہے اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جنت کی راہ پر ہے ایک دوزخ کی راہ پر ہے اور جو فی سبیل اللہ ہوگا ہم کہیں گے وہ جنت کی راہ پر ہے جو فی سبیل اللہ نہیں ہوگا ہم کہیں گے وہ جنت کی راہ پر نہیں ہے وہ نار کی دوزخ کی راہ پر ہے واضح سی بات ہے لیکن امام بخاری جو دوسری حدیث لائیں امام مسلمی حدیث لائیں کہ دونوں کی دعوت بھی ایک ہوگی دونوں کا دعوی بھی ایک ہوگا اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے گا درہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دونوں کی راہیں جنت کی ہوں گی یا دونوں کی راہیں جانم کی یہی نتیجہ ہے اب مجھے آپ بتائیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سنت کے ساتھ مروی ہے ریفرینس آپ کے سامنے آ رہا ہوگا مصنف ابن ابی شیبہ کا حضرت علی جنگ جمل صفین ہونے کے بعد صفین بھی ہو گئی جنگ اس کے بعد جب لوگوں سے جملے وغیرہ سنتے تھے کہ لوگ اہل شام کو گرابلہ کہہ رہے ہیں ویسا ماحول پیدا ہو رہا ہے حضرت علی نے اعلان کیا تاریخی اعلان ہے حضرت علی اشارت فرماتے ہیں کہ قتلانا وقتلاہم فی الجنہ جتنے ان کے مرے وہ بھی جنت میں جتنے ہمارے مرے وہ بھی جنت میں ہمارا اور حضرت امیر معاویہ ان کا معاملہ اللہ کے سپردہ ہے یہ اللہ دیکھے گا ہم دونوں کے معاملات کیا لیکن جتنے وہاں مرے جتنے یہاں مرے دونوں جنت کے اندر ہیں صرف سوال پیدا ہوا حضرت علی کا یہ جملہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سنت کے ساتھ مر بھی ہے امام بخاری کی جس روایت کیا بات کریں اس میں نبی علیہ السلام کا فرمان ایک منصوب ہوا امار پورے گروہ کو جنت کی طرف بلائے گا وہ پورا گروہ جہنم کی طرف بلائے گا پورے گروہ کی بات ہے آپ حدیث میں پڑھئے گا پورا گروہ جہنم کی طرف بلائے گا اگر پورا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا تو حضرت علی اس پورے گروہ میں ہر ایک مرنے والے کو جنتی کیسے بولیں یہ تو خود اللہ کے نبی کے فرمان کی خلاف ہوگا ہے اگر اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرمایا کہ پورا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے تو حضرت علی نے کیسے جرت کر دی فرمایا کہ سارے ان کے بھی جتنے مرے وہ سب جنت کے اندر ہیں حضرت علی کا یہ جملہ واضح طور پر دلیل ہے کہ یہ جو مودسی نے اعتراض کیا 2812 حدیث کے اس لفظوں کے اوپر یہ ٹھیک نہیں ہے اب دیکھیں دوسری حدیث جو امام بخاری لے اور امام مسلم لے دعوہما واحدہ ودعواتہما واحدہ دونوں کی دعوت بھی ایک ہے دونوں کا دعوہ بھی ایک ہے اگر دونوں کی دعوت ایک مانیں دونوں میں کوئی دل کے اندر ایسا لالچ نہیں تھا کوئی گند بلا نہیں تھا جو تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے اچھی نیتی فتنہ ہو جاتا ہے مس انڈرسیننگز ہو جاتی ہیں اب حضرت علی کا جملہ دیکھیں وہ بھی جنتی ہم بھی جنتی جس کا مفہوم ہے کہ دونوں کی دعوت ایک ہی تھی وہ بھی اخلاص کے ساتھ سچی نیت کے ساتھی معاملات میں تھے یہ بھی سچی نیت کے ساتھی معاملات پر تھے اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں جنتی حضرت علی نے واضح طور پر بیان کر دیا امام بخاری جس روایت میں الفاظ لائے ہیں وہ الفاظ نبی علیہ السلام کے نہیں ہیں آگے چل دیں اب آپ کے ذنب میں یہ سوال پیدا ہو گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باغی ہو اور دوسرا نہ ہو دونوں جنت میں ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں سر اس لیے گیا حدیثوں کو پڑھیں حدیثوں کو سمجھیں اس طرح حل کریں جس طرح علماء نے کیا کس حدیث کے مطن پر کیسا کلام ہے جس طرح علماء نے واضح کیا دیکھئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث ہے یہ حوالہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا طلحہ بھی کھڑے ہیں حضرت زبیر بھی کھڑے ہیں حضرت علی بھی کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تینوں کھڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ بھی شہید ہے زبیر بھی شہید ہے علی بھی شہید ہے حضرت علی کھڑے ہیں حضرت طلحہ بھی حضرت زبیر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو فرما دیں یہ شہید ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی شہید تو وہ ہوتا ہے جو فی سبیل اللہ ہو اگر ایک گروہ فی سبیل اللہ ہے حضرت تلہا فی سبیل البغاوت ہے تو جو فی سبیل البغاوت مرتا ہے وہ شہید نہیں ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں ان سب کو ایک ساتھ کھڑے شہید فرما کر اشارہ کر دیا تھا ہمیں بہت کچھ نبی پاگر علیہ السلام سمجھا کے تشریف لے گئے تھے لیکن ہمارا ایمان اللہ رسول پر نہیں ہوا ہمارا ایمان تاریخ مورخین پر ہو گیا جنہوں نے بے سنت باتیں الٹی سیدھی گند بھر دیا اپنی کتابوں کے اندر ہم وہاں چلے گئے اور ہمیں پتا نہیں چلا اس میں کھرا کیا کھوٹا کیا نمبر دو اگر آپ امار کو باغی گروہ قتل کرے گا بغاوت یہ جملہ میں نے آپ کو کہا بہت سے مہدیسی نے ثابت رکھا اگر آپ اس باغی گروہ کو اہل شام مراد لیں پھر قرآن کی خلاف ہو جاتے ہیں اور اس کو میں نے آپ کو ذکر کیا میرا تفصیلی کلپ موجود ہے جنگ جمل اور سفین کیوں ہوئی اس پر ڈیٹیل آپ پورا سنیں میں نے اچھی طرح واضح کیا ہے اس کے اندر بھی کہ اگر اس باغی گروہ سے اہل شام کا گروہ مراد لے لیا جائے گا تو ہم قرآن کے خلاف چلے جائیں گے دوسری بات کہ باغی گروہ کون تھا یہ وہی باغی لوگ تھے جو حضرت عثمانی غنی کو شہید کرنے آئے تھے یہ وہی سلسلہ آگے چلتا رہا اسی باغی گروہ نے شرارت کی تھی جمل میں بھی اور سفین کے اندر بھی اب قرآن کے خلاف کیسے ہم جاتے ہیں درہا غور کیجئے گا میں قرآن کی آیت آپ کو پڑھوں اور بارہا آپ نے پڑھی ہوگی لیکن میں پڑھا دیتا ہوں انشاءاللہ اللہ کرے زین کھولے ہمارے اگر مسلمانوں کے دو گروہ میں آپس میں لڑائی ہو جائے فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا ان دونوں میں صلاح کروائیں فَإِمْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اگر ایک گروہ دوسرے پر بغاوت کر دے فَقَاتِلُوا اللَّتِ تَبْغِي تو جس نے بغاوت کی ہے مسلمانوں پر حق ہے کہ ان باغیوں کے خلاف لڑائی کریں لڑیں حَتَّى تَفِيْعَا عَمْرِ اللَّهُ جب تک وہ باغی گروہ اس کی کمر نہ ٹوٹ جائے اور وہ اللہ کے حکم کے تحت نہ آ جائے فَإِنْفَاعت اب جب وہ رجوع کر لیں کمر ٹوٹ گئی اللہ کے حکم کے تحت آ گئے بیعت کر لی انہوں نے فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا پھر ان کے درمیان صلاح کروائیں بِلْعَدْلُوا اَعْقْسِتُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ انصاف کے ساتھ اور اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے غور کیجئے گا اس آیت کو ہم نے بارہ دفعہ پڑھا لیکن شاید سمجھا نہیں دوبارہ پڑھیں ہم اس آیت سے فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اہلِ شام کا گروہ جس میں صحابہ بھی موجود تھے وہ باغی گروہ تھا اس لیے یہاں سے لڑائی ہوئی اور باغیوں سے لڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے سب قرآن کی آیت کو دوبارہ میں پڑھ لاؤں آپ بھی سمجھ جائیں گے اللہ نے اشارت فرمایا کہ جو بغاوت پر اتر آئے اس وقت تک ان سے لڑنا ہے جب تک ان کی کمر نہ ٹوٹ جائے وہ اللہ کے حکم کے تحت نہ آجائے باغیوں سے لڑو اس وقت تک جب تک ان کی کمر نہ ٹوٹے اللہ کے حکم کے تحت نہ آجائے باغیوں سے لڑو اس وقت تک جب تک ان کی کمر نہ ٹوٹے وہ اللہ کے حکم کے تحت نہ آجائے اور سر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا کلیش ہوا ہو گیا لیکن ابھی ان کی کمر ٹوٹی تو نہیں تھی بقول آپ کے وہ بغاوہ سے باس تو آئی نہیں تھے حضرت حسن نے ان کی کمر توڑنے کے بجائے ان کو عمر اللہ کے تحت لانے کے بجائے الٹا اور ان کو خلیفہ بنا کے کمر مضبوط کر دی یہ اللہ کے حکم کے مطابق بات ہو رہی ہے مخالف بات ہو رہی ہے اگر آپ اس گروہ کو باغی مان رہے ہیں اللہ نے فرمایا تھا باغیوں کے خلاق اس وقت تک لڑائی کرنی ہے جب تک ان کی کمر نہ ٹوڑیا اللہ کے حکم تک نہ آ جائیں عمر اللہ کے تحت نہ آ جائیں سر حضرت امیر معاویہ کا گروہ ٹوٹا تو نہیں تھا حضرت حسن نے ان کو خلیفہ کیسے بنا دیا جب اللہ نے حکم دیا تھا جب تک وہ عمر اللہ کے تحت نہ آ جائیں ان سے لڑائی کرو یہ سری قرآن کے خلاف ہے اگر اہل شام کے گروہ کو آپ نے یہ سمجھا کہ وہ باغی گروہ تھا یہ باغی گروہ نہیں تھا اس لئے معاملہ صلح کی طرف گئے تھے مسلمانوں میں نزا تھا بس اس نزا کو حل کروانے کے لئے معاملہ صلح کی طرف گئے تھے باغی ہوتے تو صلح امام حسن کی جو صلح ہے یہ جائز ہی صلح نہ ہوتی اور اللہ کے نبی علیہ السلام پھر ہمیں اپنی حیات طیبہ میں اشارہ دے کر گئے میرا یہ بیٹا سید اللہ دو بڑے گروہوں میں صلح کروا دے گا اس کے ذریعے سے اس لئے قرآن کا آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس آیت کے تحت داخل ہوتے ہیں یہ دونوں گروہ ان میں ایک نزا پیدا ہو گیا تھا اور اللہ نے کہا تھا صلح کروا اگر باغی ہوتے تو صلح کی اجازت نہیں تھی باغی ہوتے تو پہلے کمر توڑنی تھی انہیں عمراللہ کے تحت لانا تھا پھر صلح کرنی تھی یہ کیا بات ہے ان کی کمر اور مضبوط کر کے خلافت ان کے سپرد کر کے کمر اور مضبوط کر دی صراحتاً قرآن کی خلاف ہو جاتا ہے اس لئے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ باغی گروہ اہل شام کا مراد لینا قرآن کے ہی خلاف ہے یہ باغی گروہ بلکل تھا وہی تھا جو عدت عثمانی غنی کی شہادت میں شامل تھا پھر یہ صحابہ کی صفوں میں داخل ہوا شرارتیں کرتا رہا جمل میں بھی اور صفین میں بھی اللہ تعالیٰ میں اس حمینی کی توفیق دے میں نے کوشش کیے بڑے مختصراً سمجھانے کی لیکن جس کے دل کو اللہ کھولے جس کے ذہن کو اللہ کھولے اس کے لئے یہی انف ہے جزاک اللہ خیر